اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا یہ دلکش اور خوبصورت دنیا صرف ایک دھوکہ ہے یہ ہماری آنکھوں پر ڈالا ہوا ایک پردہ ہے اس پردے کے پیچھے کا منظر بہت ہی خوفناک ہے اور انسان کی موت کے بعد یہ پردہ ہٹ جاتا ہے وہی سے ایک نئی اور حقیقی دنیا شروع ہوتی ہے اور اس دنیا میں جانے کے بعد کوئی لوٹ کر نہیں آئے گا انسان کے مرنے سے چالیس دن پہلے کیا ہوتا ہے فرشتے مرنے والے انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور آسمان پر انسان کی موت کا فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا ہے کہ انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے مطلب انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا اور فرمایا کہ ہر انسان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور اپنے عمال کا بدلہ لینا ہے اللہ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہی جس کا نام صدرت المنتحہ ہے یہ درخت کتنا بڑا ہے اس بات کا پتہ ہمیں ایسے چلتا ہے اس دنیا میں جتنے انسان اور باقی مخلوقات ہیں اس کی گینتی کے برابر اس درخت کے پتے ہیں اور ہر پتے پر ہر انسان اور جاندار کا نام لکھا ہے انسان کے مرنے سے چالیس دن پہلے اس کے نام کا پتہ اس درخت سے گر جاتا ہے جس پر اس کا نام لکھا ہوتا ہے اس وقت سے آسمان پر فرشتے اس بندے کو مردہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں جب انسان کے دنیا میں وہ آخری چالیس دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس شخص کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے جب مرنے والا بندہ ملک الموت کو دیکھتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے اور پوچھتا ہے تم کون ہو ملک الموت کہتا ہے میں ملک الموت ہوں اور میں تمہاری روح کبس کرنے کے لئے آیا ہوں یہ سن کر وہ شخص اپنا مو پیر لیتا ہے تو ملک الموت کہتا ہے کیا تم مجھے نہیں جانتے میں وہ ہوں جس نے تمہاری اولاد کی اور ماں باپ کی روح کو کبس کیا اور آج میں تیری روح کبس کرنے آیا ہوں اور آج تو اپنے عزیز و اکارب کو دیکھ لے گا جو تم سے پہلے موت کا ذائقہ چک چکے ہیں ملک الموت اس مرنے والے شخص سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا کو کیسا پایا وہ کہے گا میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا اس کے بعد اللہ کے حکم سے دنیا اس شخص کے پاس آئے گی اور اسے کہے گی اے نافرمان تو نے کس قدر اپنے رب کی نافرمانی کی تو یہ سمجھتا رہا کہ تم اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جبکہ تمہیں لوگوں نے سمجھایا لیکن تو برابر گناہ کرتا رہا اور پھر وہی دنیا اس شخص سے کہے گی کہ میں تم سے اور تمہارے عمال سے بیزار ہوں اور پھر اس بندے کا عمال اللہ کے حکم سے اس شخص کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا اے نافرمان تو نے مجھے ناحق اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا اور مجھے گناہوں کے اندر خرچ کرتا رہا اگر تم مجھے غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا اس کے بعد مرنے والے انسان کی زبان بند ہوتی ہے اور پھر چار فرشتے اس کے بعد آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں جب پہلا فرشتہ آتا ہے تو سلام کرنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے میں تیری روزی پر موقع فرشتہ ہوں میں نے پورے روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیری رزق کو تلاش کیا مگر تیری روزی کا ایک بھی لکمہ کہیں نہ پایا اس کے بعد دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اے اللہ کے بندے میں تیری پانی پر موقع فرشتہ ہوں میں نے پورے روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے لیے پینے کے پانی کو تلاش کیا لیکن مجھے تیرے پینے کے لیے ایک بھی کترہ نہ ملا اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے میں تیری سانس پر موقع فرشتہ ہوں میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے لیے سانس کو تلاش کیا مگر میں نے تیرے لیے ایک بھی سانس نہ پایا پھر اس کے بعد چوتا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے بندے میں تیری عمر پر موقع فرشتہ ہوں میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے لیے عمر کو ڈونڈا مگر تیری عمر کا ایک بھی حصہ نہ پایا اس کے بعد عمال نامے والے دو فرشتے آتے ہیں اور اسے عمال نامہ دکھاتے ہیں جب مرنے والا بندہ اپنے عمال نامے کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس کے بعد ملک الموت اللہ کے حکم سے اس بندے کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور یوں وہ اس فانی دنیا کو چوڑ کر حقیقی دنیا میں چلا جاتے ہیں